موسیقی نمسکار میں ہوں بلال ملک سواگت ہے آپ کا ہماری خاش پیشکس منی سینٹر مٹیامیٹ میں اندور کے کومیرشیل کامپلیکشن میں منی سینٹر کو آخرکار لمبی جدو جہد کے بعد گرا دیا گیا انیس سو پیچار میں میں اسپتال کے لیے لیج پر جمین دی گئی لیکن شرطوں کا یہاں پر اُلھنگن کر مہاں پر کومیرشیل کامپلیکش کھڑا کر دیا گیا کامپلیکش میں چون دکانے یہاں پر بنا دی گئی لیکن لمبی کانونی پرکریا کے بعد آخرکار اندور پرادکرن کی جیت ہوئی ہے اور پرادکرن نے یہاں پر نگر نگم کی سہتہ سے ہی کامپلیکش کو گرا دیا کامپلیکش توڑنے کی کاروائی سے ویپاریوں میں آخروش بنا ہوا ہے کامپلیکش کو یہاں پر جمین دینے لیج شرطوں کا اُلھنگن کامپلیکش کا بنا ہے اور سابتی ویپاریوں کو نقصان جیسے کئی مددے ہیں جن کی ہم یہاں پر آج پڑھتال کریں گے ایک دشک سے ویبادوں میں چل رہے کامپلیکش مانی سینٹر پر آخرکار بلڈوزر چل ہی گیا ہے دور وکاس پرادکرن نے یہاں پر نگر نگم کی سنگتو کاروائی سے اس یہاں پر گرا دیا گیا ہائی کوٹ میں یہاں پر آئی جیے کو بھی کاروائی کے نردیش دیئے پرادکرن کی یہاں پر کاروائی کو لے کر ویپاریوں میں روش بنا ہوا ہے ہنمان مندر سے لگے ویبادت کومرشیل کامپلیکش مانی سینٹر پر آخرکار بلڈوزر چل ہی گیا اندور وکاس پرادکرن نے رویباد صبح بھاری پولیس بل کی موجودگی میں منی سینٹر کو گرانے کی کاروائی شروع کی آدھا درجن جی سی بھی اور پوکھلین مشین کے ساتھ 150 سے زیادہ نگم کرمی بلڈنگ ڈہانے کے لیے پہنچے بلڈنگ کے پائے کافی مجبوت تھے اس واجہ سے پوکھلین مشین کے جریعے فرنٹ حصہ توڑنے میں سوا گھنٹے سے بھی زیادہ کا وقت لگا اسپطال کے لیے دی گئی اس جمین پر کومرشیل بلڈنگ بنا کر یہاں پر 54 دکانیں بنا دی گئی تھے اسی کے چلتے اندور وکاس پرادکرن نے اس جمین کے لیے جنرست کر دی ہے لمبے ویباد کے بعد دکانداروں نے ہائی کوٹ میں چیلنج کیا تھا جہاں سے انہیں اسٹے مل گیا تھا اس ماملے میں آئی جی اے سپریم کوٹ گیا مہا سی اندور ہائی کوٹ کو چار سب تہاں میں ماملے کو نپٹانے کے نردیش دیے گئے سپریم کوٹ کے نردیش پر پچھلے دنوں ہائی کوٹ نے منی سینٹر کے لیے جنرست کی کاروائی کو سہی ٹھارایا تھا اور سبھی دکانداروں کی آچیکائیں نرست کر دی تھی دکانوں پر کبجہ لینے کے لیے آئی ڈی اے کو سبتندر کر دیا گیا تھا اس کے بعد دو دن پہلے آئی ڈی اے نے دکانداروں کو نوٹس دینے کے بعد بیلڈنگ کو گرانے کی کاروائی شروع کر دی اسی بھی ترہا کے بروڈ کو دیکھتے ہوئے بھاری تعداد میں پولیس بلتینات رہا جو منی سینٹر ہے اس کے لیے کل ہی ہم لوگوں کو بہت پرابت ہوا جس کے اندر آئی ڈی اے اس کو ڈیمولیش کرنے کے لیے ہم لوگوں سے نگر نیگم سانوروت کیا تھا اس کے پہلے بھی جب اس کو کھالی کرایا گیا تھا اور آئی ڈی اس کا پجیشن لے رہا تھا اس وقت بھی نگر نیگم کی ساہتہ مانگی تھی اور ہم لوگوں نے اس کو کھالی کروایا تھا تدو پراند آگے کی کاروائی کے پہلے کچھ اس کے اندر کارنون کی پیچھی دیاں ایسی آگئی تھی کہ اس کو کاروائی رک گئی تھی جو بھی اس میں مانی اچھ نیالے سے آدیش ہوا ہے آئی ڈی اے کو اس میں آئی ڈی اے نے سو فائنلی یہ ہوا ہے کہ ڈیمولیش کرنے کا نیڈنے لیا گیا ہے اور اس نیڈنے کے انوسار ہم لوگوں نے اس کو ڈیمولیش کرنے کی ویوستہ کری ہے مانی سینٹر کی بیلڈنگ میں گارمنٹس جویلری اور شوٹ کی دکانے ادھک تھی اور سبھی دکانداروں نے کاروائی سے بے پرواہ ہو کر دیپاولی کولیکر بھاری ماترہ میں مال سٹوک کیا تھا کاروائی کولیکر دکانداروں میں آکروش ہے لیکن فیصلہ بھوٹ کا ہے لہذا دکاندار خل کر بروت نہیں جتا سکی پندرہ سال سے دکان تھی پہلے میڈیکل ایکیوبمنٹ کی دکان تھی ابھی پاس سال سے پتنجلی کی دکان تھی کتنا نقصان آپ کا ہوا ہے اور کیا آپ کو پہلے انفرمیشن دی گئی تھی کہ یہ دکان ہم توڑیں گے آئی ڈی اے دوارا نائی دکان ٹھوڑنے کی کوئی انفرمیشن نہیں دی گئی تھی کبچہ لینے کی انفرمیشن دی گئی تھی اور وہ بھی ساماچار پتروں کے آتیاں سے معلوم ہوئی تھی آپ کے پاس کوئی لکھت مارڈم نہیں آیا کوئی لکھت مارڈم نہیں آیا جب آج یہ کاروائی کی گئی ہے آپ کا کتنے کا نقصان ہوا دکان کی قیمت وہ سب چیلی ملا کے 30 پہ 30 لاکھ روپے وہ آکے بھئیہ کو بولا ساڑے نو بجے کبھی یہ میرا سامان نکال لینے دو ایک دس پندرہ میٹ لگے گی سامان بندہ ہوا کمپلیٹ ہے یہ آئیڈیا والے کوئی افسر تھے کل رات کو میری ممی کی طبیعت خراب تھی تو میں ہوسپٹل چلا گیا تھا پھر صبح آنے میں میں لیٹ ہو گیا ابھی کاریب کتنے لاکھ روپے کا آپ کا نقصان ہو گیا کاریب ان دو ایک لاکھ روپے کا نقصان ہو گیا میرا دراصل 1995 میں آئیڈیا نے مہو ناکہ سے بھوٹی کوٹھی روڈ کے بیچ اس تھی 24,000 برگ فیٹ کا بلوٹ ڈاکٹر سجنی بجاج کی نام پر دیا تھا شرطوں کے مطابق موقع پر اسپطال خولا جانا تھا لیکن بعد میں اسے ویوہ سائک استعمال کے لیے بھوما پھیاو کو بیچ دیا گیا اس کے لیے باقاعدہ نگم کی انمتی بھی لی گائی تھی اور پھر 24,000 برگ فیٹ سہیت کل 15,000 برگ فیٹ پر کبجا کر دیا گیا اتنا ہی نہیں یہ کبجا نالے پر کیا گیا اس کے بعد آئیڈیا نے لگاتار کئی سالوں سے دکانداروں کو نوٹیش تھمائے اور ماملہ کورٹ میں پہنچا دکانداروں نے اپنا پکشو رکھا لیکن کورٹ نے سواتھ سیواؤ کے نام پر ہوئی لیز کی شرطوں کا اولنگر پایا اور بے دخلی کے آدھائش دیے دیے آدھائش کے بعد نگم نے تابتوڑ کاروائی کر منی سینٹر کو دبست کر دیا نگم کی کاروائی میں گوھر کرنے والی بات یہ ہے کہ یہاں پر کاروائی کے لیے رویبار کا دن چنا گیا تاکہ دکانداروں کو کانونی مدد ملنے میں کوئی گنجائش نہ رہے ان دور سے للیٹ شرما کی ریپوٹ جن تندر ٹی بی کے لیے ان دور وکاس پرادک رنکی کاروائی سے کئی سوال بھی یہاں پر خڑے ہو رہے ہیں اب رکوٹ نے کبجے کا دیش شدیات تو توڑا کیوں نہیں اس طرح کے سوال یہاں پر اب اوٹ رہے ہیں کیا کروڑوں روپے کے کمپلیکش کو توڑنا جروری تھا کیا اس کا اپیوگ کسی اور بھی کام کے لیے یہاں پر نہیں ہو سکتا تھا کیا دکانے کرائے پر دیکھ کر راجس کو نہیں وصولہ جا سکتا تھا کیا اس طرح کی کاروائی ان یہ ماملوں میں بھی ہوگی سیاجی ہوتل کی لیج بھی ہوئی ہے نرست ہائی کورٹ لیج نرست کی کاروائی کو صحیح ٹھار آ چکا ہے سیاجی پربند نے ریفٹ اپیل کی ہے جو کی لمبیت ہے اگر فیصلہ بپریت آیا تو کیا توڑ خوڑ ہوگی اور کوٹ کی قبضے کا عادی شدیات تو توڑا کیوں تو جو سوال یہاں پر سوال نکل کر سامنے آ رہے ہیں وہی سوال ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں کیا اس کا اپیوگ کسی اور بھی کام کے لیے نہیں ہو سکتا تھا کیا اس کو یہاں پر توڑنا ہی ضروری تھا کیا دکانے کرائے پر دیکھ کر راجس کو نہیں وصولہ جا سکتا تھا اس طرح کی کئی اہم سوال یہاں پر نکل کر سامنے آ رہے ہیں اور للیت شرما ہمارے سماد آتا فونلہ پر جڑے ہیں للیت تو جس طرح سے منی سینٹر کو یہاں پر گرایا گیا لیکن سوال اس بات کا اورتا کی آخر کار جب اس طرح کا نرمان ہوتا ہے تب اس پر روک کیوں نہیں لگتی جی بلکل دلال جی میں یہاں پر اس پرس کر دینا چاہتا کہ آج جو منی سینٹر کی کاروائی ہوئی ہے وہ کئی سالوں سے لمبی پڑھی تھی اسپدال کی لیے جنیل چوہیس ہزار سپر سٹ دی گئی تھی لیکن اس پر جو رسوک دار ہے بابی چھا بڑا انہوں نے اس پر اس کو خرید کر اور اس پر عوید کبزہ کر کے لگ بک پچاس ہزار سٹ کا اس جگہ کو بڑا لیا تھا اور اس کو لے کر لگاتار کئی دنوں سے مانگ اٹھے تھی چونکہ بابی چھا بڑا جو ہیں وہ رسوک دار ریکٹی کے نکتب مانے جاتے ہیں پہلے یہ کانگریس کی طرف تھے لیکن جب سے بارکنٹہ پارٹی کی سرکار آئی ہے اور انڈور کے رسوک دار منتریوں کی شیوہ میں یہ لگے رہتے ہیں تو بابی چھا بڑا کا یہ انمان تھا کہ میرا کچھ بھی کرنا نہیں ہے ایک زمانے میں جب پورو میر یہاں پر ہوا کچھتے تھے میں نام کو علیت نہیں کروں گا تو بابی چھا بڑا کے گھر سے نگر نگم کی کاروائی چلتی تھی میں یہاں تک بھی بتا سکتا ہوں کہ بابی چھا بڑا کے گھر پر نگر نگم کی سیل چھکے اور کاغذات بابی چھا بڑا کے گھر پر رکھے رہتے تھے لیکن سوال اس بات کب یہاں پر اٹھتا ہے کہ یہاں پر کوٹ نے آدیش دیا تھا کب جا کیا جائے لیکن پھر اس کو توڑ فوڑ کیوں کی گئی ہے میں وہی آپ کو کر رہا ہوں کہ بابی چھا با چونکہ رکھتی ہے کل کوڑ کا آدیش آیا کوڑ کے آدیش آنے کے بعد آج چھوٹی رہنیوار تھا بلکل للیت ہمارے ساتھ ایم بی سوی جی کے جیٹرے سودیش تیواری وہ بھی ہمارے ساتھ پھولانے پر جڑ رہے ہیں سودیش جی کیا لگتا ہے آپ کو جو یہاں پر یہ کاروائی کی گئی ہے آدیش دو یہاں پر کب جے کا دیا گیا تھا لیکن میری سینٹر کو توڑ دیا گیا کیا وہ صحیح ہے دیکھیں بلال یہاں پر دو پہلوں پر بات کرنا چاہوں گا اندور میں اندور وکاس پاری کرنے جس طرح لیچ کی سرطوں پر لنگن کے بعد لگتاہر بیس سال سے لڑائی چل رہی تھی بہت بشاڑا نام کے جن کو بھوم آتیا کہا گیا ہے پہلے تاری سرکاری سسٹم میں یا پھر آج بھی کئی سرکاری سسٹم سے یا راج تک سے جوڑے ہوئے ہیں ان کو ان کا معاملہ تھا اور لیچ کی سرطوں کا اندھن ہے یہاں پر پہلے ہیلتھ کے لیے جمین تھی یہاں پر سچنی بجاج کے نام سے اس کو علاٹ کیا جاتا ہے اس کے بعد یہاں پر ایک کمپلیکس بن جاتا ہے یہاں پر تو باتوں کو دھیان رکھنا ہو پر چرچہ کرنا چاہوں گا کہ انیس سو انٹھان نو سے لے کر ایسی سٹی میں بلال ابھی تک کی جو سٹی بنی ہے سرواز سے آخر کیا ہو رہا تھا ان لوگوں پر بھی کاروائی ہونا چاہیے کیونکہ یہ جو لوگ دکان دات ہیں حالانکہ ان لوگوں نے عظمات کا جان نہیں دیا جو جمین ہیں اس کے دستہ ویج جانچ کر کے خریدتے تو ساید ان کو کوٹ کے دروازے نہیں کھٹ کرانا پڑتے کی لیچ کے ذرتوں کا اولوان کیا گیا ہے ایسی سٹی میں ان ادھیکاریوں کے خلاف چاہیے کہیں بھی یا کسی طرح پر یہ ریٹائر ہو اس کے ہوں ان پر بھی سکسے سٹی کاروائی کی جانا چاہیے کیونکہ یہ اٹھنا کرام اپنے آپ میں کسی کے ایموسن سے ساتھ میں کسی کے جیون مرکی پوچی جمع تھی ان کے ساتھ کھیلا گیا ہے گومافیا کے دورا چاہیے کہیں یہ اپنی سرکاری سسٹم کی لاپروائی کی چلتے آپ نے کہا کہ ہائی پوڑ کی طرف سے کب جا لینے کی بات کہیں گے تھی کہیں گے میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ ایک دور وکاس پرادھی کرن اور نگر نگم نے یہ سہیوں کاروائی جو کی ہے یہ کہیں گے اس بات کو لے کر لوگوں میں سندیز دینے کا پریاد کیا ہے کہ ایک دور میں جو بھمافیا سکری ہے نیو جالگ ہوتا ہے تو ان لوگوں کے خلاف خاص کروہ بھی چھابڑا پر جو ایک اپنے آپ نے بڑا نام ہے ان کی ویلڈنگ کو جمع دوچ کرد یہ دکھانے کا پریاد کیا ہے کہ وہ لوگ اس طرح کی کاروائی کر سکتے ہیں بلکل سودھان یہاں پر سوال ایک اور کھڑا ہوتا ہے سیاجی ہوتل اندور کا اس نے بھی لیچ کی سرطوں کو لنگن کیا ہے اندور کا مہیور ہسپیٹر ہے اس نے بھی لیچ کی سرطوں کو لنگن کیا ہے ایسے ہی لگ بھگ اگر بات کریں پہر میں سو سے ادھیک معاملے ہوں گے جنہوں نے لیچ کی سرطوں کا لنگن کیا ہے تو اب سوال یہ کھڑا ہوتا ہے کہ اندور بھی لیچ کی سرطوں کو لنگن کیا گیا ہے تاکہ کئی اور بھی کئی جو معاملے ہیں اب کہیں نہیں کہیں ایک پریپاٹی اور لوگ اس بات کو لے کر سوال بھی کھڑا کر رہے ہیں جلیے کاروائی کر دی ہے لیکن کیا آنے والے سمیمے اس دور میں اس طرح کی اور بھی کاروائیاں ہوں گی لیکن یہاں پر اندور بھی کاروائی کر دیگم کی جو وہ مکا تھی تاب اور توڑ اس کے پیچھے جو آپ کو بتا جاؤں گا توڑنے کی دیکھنے کارن لوگوں کو جو پرساسریک عملہ ہے اندور بھی کاروائی کر دیگم کو یہ بات بہت اچھے سے پتا ہے کہ ابھی ریکوبر کیا گیا تو اس جگہ کو تو بابی چھابڑا جو ہیں قانونی ترکلیا کے تحت آنے والے سمیمے ایک بار پھر لڑائی لڑ سکتے ہیں جو کسی سوال میں چل رہی تھی تو کہیں نہ کہیں انہوں نے سوچا کی کیون اچھ کو جمعی دوج کر ایک سندیز دیا جائے کہ اگر کوئی نیاموں کو ساتھوں کو لکن کرے گا تو اس کے خلاف اس طرح کاروائی ہوگی آنے والے سمیمے میں کئی قانونی ارچہ نے آ سکتی ہیں کاروائی بھی ہو سکتی ہو سکتا سربوچ نیالے کی طرح سے سکت کاروائی ہو کئی طرح کی باتیں سوال میں اپڑتی ہیں اتنی بڑی جو کاروائی ہوئی وہ بات کی بات ہے لیکن ابھی جو انہوں نے کاروائی ہوئی ہے اپنے آپ نے اسی طور پر سرکار کی دھمک بلکل اسی طور پر بڑی کاروائی تو یہاں پر کی جا رہی ہے لیکن ایک سوال اور دیکھل کر سامنے آتا جب یہاں پر ایک پلوٹ دیا جاتا ہے کہ یہاں پر اس کا اسپطال اس پر بنا جائے تاکہ اس کا جنتہ کو فائدہ بل سکے لیکن بھو مافیا اس طرح کے ایک سنٹر یہاں پر کھڑا کر لیتے ہیں لیکن بنا ادھیکاروں کی شہ سے بنا ادھیکاروں کی ملی بغت سے اس طرح کا اتنا بڑا نرمان نہیں ہو سکتا تو کیا ان ادھیکاروں کے خلاب بھی کوئی کڑی کاروائی یہاں پر ہوگی بلال میں یہی کہہ رہا ہوں کہ انیس سو انٹھانو سے لے کر ابھی تک دھون تنا ہوا تھا سکیچ کے کئی ادھیکاری آیا ہے اور کئی چلے گئے لیکن جب سکتالی سیو جو جب اندھور بکاس پرادی کرن کے سیو تھے انہوں نے اس طرح کی ویلڈگوں کی جہاں پیٹھائی تھی اس کے بعد سے کئی راجنیتک بانڈ بنے اور اس کے بعد گئے لیکن اس دوران بھی کاروائی نہیں ہوئی اب اس طرح کی کاروائی کی گئی ہے لیکن سوال اس بات کا بلال کھڑا ہوتا ہے کہ اندھور ہی نہیں پورے پردیس میں جو لیتز کے خرطوں کو اندھور بکاس پرادی کرن ہو چاہے جبلپور بکاس پرادی کرن ہو یا گوالیر بکاس پرادی کرن ہو یا ساڑا ہو یا بھوپال بکاس پرادی کرن ہو یا دیواز بکاس پرادی کرن میں آپ کو ایک اور چکوانے والی جانکاری جنت کے ماتے سے بتانا چاہوں گا دیواز نے ہوتر رام آسرے جو کی انترہ نیشنل گروپ ہے اس کو سرکاری جمین پر بنا ہوا ہے سوال سرکار کی بھومکہ پر کھڑا ہوتا ہے کہ کیا آپ اس طرح کے جو بڑے بڑے بہن بنے ہیں کیا ان کے خلاف ساروائی کی جائے گی اور چاہے کلیکٹر دیواز کی بات کریں چاہے اجین بکاس پرادی کرن کی بھی کئی جنتینے ہوگی پورے پردیش میں اس طرح کی لیچ کی سرطوں کا اولنگن کیا گیا ہے چونکہ یہاں پر بابی شاہبڑا میں آپ کو پھر بتانا چاہوں گا بھلے ہی آچارہ سہیتہ لگی ہو بابی شاہبڑا بھاچتہ کے ایک کوٹ سے جڑے ہوئے ہیں دوسرا کوٹ اندور کی بھی دنس میں آچار نہیں اس میں اس بات کا بھی حصہ دکھتا ہے کہ اس میں جو راجمتی کا آپ کی کوئی بلکل اکینا کئی دکھائی دیتا ہے لیکن ایک سوال اور دکھل کر یہاں پر صاحب نے یہ بھی آتا ہے کیا جس طرح سے بھوم آفیاو کا لگتار یہاں پر جو ہے وہ قائم ہے لگتار ویت طریقے سے جمین پر قبضہ کر اور نیوموں کا اولنگن کر اس طرح سے بڑی عمارتوں کو یہاں پر خڑا کر لیتے ہیں کیا آنے والے وقت میں اس پر لگام لگ پائے گی دیشی ویلال یہاں پر یہ قبضہ کرنا اور بیلڈنگ کھڑی کرنا یہاں قبضہ نہیں کہہ سکتے کیونکہ باقاعدہ نقصہ پاس کرایا تھا ساری قانونی پرکریہیں کری تھی یہاں پر نیوموں کی سرطوں کا جو ریج کی سرطوں کا اولنگن کیا تھا قبضہ پاس نہیں کہنا بالکل غلط ہوگا اور اس کے بعد ساری کاروئی ہیں جو سرکاری سدیشری لیکن بتایا جا رہا ہے میری سینٹر کے لیے چوبیس ہزار ورک فٹ جمین یہاں پر دی گئی تھی لیکن وہ طریقے سے نالے پر قبضہ کر اس کو بڑھا لیا گیا اس کو چوبیس ہزارے شوٹ کر لیا گیا جو دنائک نے جو سرک کی لکسپک موڑ جی تھے انہوں نے فروس کیا تھا وہ تو قبضہ تھا لیکن ساتھ میں اور بھی پوری اگر جمین کی بات کریں تو ہیلس کے لیے جمین تھی اسپدال کے لیے جمین تھی اس پر ایک مارکٹ بن جاتا ہے اس پر لاکھوں روپے مہینے کا قرائے وہ سولہ جاتا ہے اس طرح کی باتیں بھی سامنی تھی لیکن یہاں پر ایک بہر دکھت پہلو ہے بلکل سدیشری سدیشری ہمارے ساتھ نگر آیوکت بھی ہمارے ساتھ مہندر سنگھ جی ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں مہندر جی آپ کا بہت بہت سواگت ہے جی میں نگر آیوکت بھی مہندر سنگھ چوہان نگر پالی مہندر جی جی اس طرح آج یہ بڑی کاروائی یہاں پر کی گئی ہے اور کوٹ کیا طرف سادش ملنے کے بعد کیا اس کاروائی کو پہلے عمل میں نہیں رائے جا سکتا تھا جب اس طرح کی بلڈنگ کا نرمان یہاں پر ہو رہا تھا یہ ایسا ہے کہ یہ ایڈیو کی بلڈنگ انڈو ڈیولکمنٹ اتھارٹی کی ہے اور ورشوں سے ان کا اور جنہوں نے یہ مجھے ایڈیو شرطوں کے اُلنگان پر تھا جب آئی ڈیو کیا اور سامنے جو دھون تھا اس میں جب کاروائی کاروائی کیا کہ اس میں پرسند چل رہے تھے یہ مانین چنیالے کے اندر اس میں گئے تھے اس سے محاملہ تھا ابھی کشنے جنہوں میں مانین چنیالے کے دوارہ آئی ڈیو کی پکشمے نیمیں میں بھی یہ آیا جب آئی ڈیو کی پکشمے نیمیں آتا ہے جب آئی ڈیو کی پکشمے نیمیں اس سے ساری کانونی ویواز میں اس پر نردش اور آدش آپ کو گھائیں گے اس کے بعد آئی ڈیو نے نگر نیم سے صحیح مانگا اس کو ڈیمولیش کرنے کیا کیونکہ میں اپاہیوک نگر نیم میں میں اتکرمن دستکرام میں سرموک ہوں ڈیمولیشن میرے پاس ہے لہذا اس کو ان لوگوں نے آج ڈیمولیش کرنے کے کام ہاتھ میں بیا رات سے تیہ ساتھ ہمیں لے گے کیونکہ یہ بہت 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 نیمار ہے لہذا مجھے یہاں پر اس کے ساتھ سے چھے پوکڑیں لگانی پڑھی دو جیتی بھی لگانی پڑھی سوہ سو کھرمچاریوں کا عملہ اس کو ڈیمولیش کرنے کے لئے لگا اور ہمارے چام میں اس کو مر شروع کرنے کے بعد مجھے بھائیت مجھے اس کو پورا اعتماد کرنے کیا تھا ملکل مہندر چنگ جی ایک سوال اور نکل کر یہاں پر سامنے آتا ہے کہ جو اور بھی اس طرح کے کئی اور بھی یہاں پر طریقے سے جو ہے نرمان کیے گئے ہیں اور یا آگے ان پر کس طرح سے کاروائی کی جائے گی یا آگے کوئی اس طرح سے کوئی طریقے سے نرمان نہ ہو جس میں نیومگا اولنگن کیا جا رہا ہے اس پر کیا کچھ آگے کاروائی کی جائے گی اور میرے خیال سے جتنا عوید نرمان کو نظر پالی نظم نے دھوست کیا ہے مرد پردیش میں تو کہیں مجھے لگی لگی سمجھے کو نہیں ملائے اور شاید اس پر چیار پانچ راجیوں میں ملائے تو اتنا بڑا اٹی کرمن کے ورود کبھی ابھیان نہ چلا ہے اور نہ ہی کبھی میرے خیال سے ہوا ہے اس میں اکیلا صرف نرمان کی بات یہ نہیں ہے کہ عوید نرمان ہو چاہے خودپار سے کبزیں ہو چاہے زمینوں پر کچھے کہتے ہیں بلکل مہنٹرزنگ جی ہمارے ساتھ ایک ویپارے بھی ہیں جو وہاں پر ویپار کر رہے تھے گولو ہمارے ساتھ فلان پر جڑ رہے ہیں گولو آپ کا بھی سواگت ہے کیا آپ کو پہلے سوچت کیا گیا تھا کہ دکانوں کو خالی کیا جائے کہ اس کمپلیکش کو گرائے جانا ہے گولو آپ کو میرے آواز مل پا رہی ہے میرا سوال آپ سے یہ ہے یہاں پر جس کمپلیکش کو گرائے گیا کیونکہ کافی دنوں سے یہاں پر اس کو گرانے کی کاروائی چل رہی تھی کروٹ میں معاملہ پہنچا اس کے بعد آدھش ہوا اور اب اس کو گرائے گیا اور اس کو لے کر آپ کیا کہیں گے کیونکہ آپ بھی وہاں پر اپنی دکان چلا رہے تھے آپ کبھی وہاں پر نقصان ہوا ہوگا کیا آپ کو پہلے نگر نگم کی طرف سے کوئی نوٹش جاری نہیں کیا گیا پہلے بتایا نہیں گا کہ آپ کو دکانیں خالی کر دیجئے اس کو گرائے جانا ہے شکریہ آپ کا ہمارا ساتھ پہ جڑنے کے لئے تمام جانکاری سازہ کرنے کے لئے مہندر سکھ جیے سوال یہاں پر ایک اور نکل کر سامنے آ رہا ہے ویپار ہمارا ساتھ جڑے تھی ان کا کہنا ہے کہ ہمارا کافی نقصان ہوا ہمیں پہلے سوچت نہیں کیا گیا کہ اس کو یہاں پر دکانوں کو خالی کر دیا جائے تاکہ اس کو گرا دیا جائے گا میری آپ کو آواز بھی لپا رہی ہے بلکل آپ کی مرحب آواز آئیے جواب دیا وہ بھی میں نے سنا ہے یہ سو پتشم سے بات کر رہے ہیں بقائے تک جو نیام ہیں اس کے مطابق ان کو نوٹس دیئے گئے ہیں سوچنا بھی گئی ہے سوچنا کے علاوہ یہاں تک ہوا ہے کہ میں سوینے میں نے جا کر کے کل رات کو جو بھی لوگ مجھے وہاں اپلک سے ان سے بات کریں اور آپ یہ بتائیے کیا وجہ ہے کہ اس نے بڑی بیلڈنگ اتنی سارے دکانیں تھی کھالی ہو گئی تھی کل دن میں بھی کھالی کرائے گئی رات میں کھالی کرائے گئی ماں سے یہ اپنے آپ کو کیسے کہہ رہے ہیں کہ ان کو جانکاری نہیں تھی اگر جانکاری اور نوٹس نہیں دیے گئے تو دوسری کانے دکانوں بھی کھالی نہیں گئی ہوتی دکانیں سارے کھالی تھی سامان تب کچھ تھا اور ایسا ہے کہ بھری دکانوں کے لئے ڈیمولیشن کرنا آئیڈیا بھی نے بھی اس کو سرچ کیا تھا اور جو آٹھ بجے جا ہمیں بیلڈنگ ہنگوار کی گئی تب آئیڈیا سے جو ادھکاری تھے ان کے دوارہ بتایا گیا ہے کہ مکنگ کھالی ہو گئی ہے لہٰذا یہ جو اپنا بیان دے رہا ہے یہ بلکو متنا پون ہے سراسر یہ غلط بیان کر رہا ہے مہندر سنگھ جی ایک اور سوال یہاں پر نکل کر سامنے آتا جس میں نے سینٹر کو یہاں پر گرہا گیا ہے اس کو نہ گرہا کر شہسن پر شہسن اسے کسی اور طریقے سے استعمال کر سکتا تھا راجشمہ بھی اس کا یہاں پر اجافہ ہو سکتا تھا ہالو ہالو میری آواز بھی پاری یہ ریل ریل کی شرطوں کا اولنگن کا ماملہ تھا دوسرا یہ ہے کہ چونکہ آئیڈیا کا اپنا شکریہ آپ کا مہندر جی ہمارے ساتھ فون لائن پر جوڑنے کے لئے اور تمام جانکار رسواجہ کرنے کے لئے تو بڑی کاروائی یہاں پر کی گئی ہے اور ہمارے ایڈٹر سودیش جی بھی ہمارے ساتھ فون لائن پر جوڑے ہوئے ہیں سودیش جی کیا لگتا ہے آپ کو کہ آگے سطرحہ کا کوئی تمہارا سمپرک ٹوٹ چکا ہے لیکن آپ کو بتا دے جس طرح سے یہاں پر مینیسوینٹر کو گرا گیا ہے اور بڑی کاروائی یہاں پر کی گئی ہے اب سوال اس بات کا بھی نکل کر سامنے آتا ہے اور کئی سوال یہاں پر اٹھتے ہیں کہ یہاں پر مینیسوینٹر مٹیا میٹ جو یہاں پر کیا گیا کیا کروڑوں روپے کے کامپلیکس کو توڑنا جروری تھا کئی اہم سوال ہیں جو کی اب نکل کر سامنے آ رہے ہیں کیا اس کا اپیوگ کسی اور بھی کام کے لیے نہیں ہو سکتا تھا کیا دکانی کرائی پر دیکھ راجسوک یہاں پر نہیں وسول آ جا سکتا تھا کیونکہ کافی فائدہ یہاں پر شہسن پرشاشن کو ہوتا ہے کیا اس طرح کی کاروائی اہنے معاملوں میں پر آگے کی جائے گی سیاجی ہوتل کی بھی یہاں پر لیج کو نرشت کر دیا گیا کیا اس پر بھی ایسی کوئی کاروائی کی جائے کئی اہم سوال نکل کر سامنے آ رہے ہیں ہائی کورٹ لیج جنریسٹر کی کاروائی کو لے کر ڈھارا چکے ہیں سودھش تیباری ہمارے ایمپسو جی کے ایڈیٹر ہیں ہمارے ساتھ ایک بار پھر سے فولنے پر چکے ہیں سودھش جی آپ کو کیا لگتا ہے کیا آگے اس طرح کی کاروائی لگاتار جاری رہے گی دیکھیں وہی سوال کھڑا ہوتا ہے کئی سالوں بعد اس طرح کاروائی ہوئی کی لیج کی سرطو کو لنگن میں پھر سے ایک بار نام لینا چاہوں اندور کے ہی بات کروں ہاں اندور میں سی ٹو ون مال اندور میں سپیلجی ہوتل اندور میں میور ہسپیٹل اندور میں چائے پتی پیپاری انسوسییشن اندور میں اگر بات کرے تو اندور بیٹاس فرادی کرنکہ پیس کمپلیکس اندور جہاں پہ اپیوگ دوسرا ہے اپیوگ دوسرا ہو رہا ہے جب ہی دوسرے اپیوگ کی ہے اپیوگ دوسرا ہو رہا ہے میں سوال کھڑا کرتا ہوں پوری بیوستہ کو لے کر کہ اگر کسی نے غلط کیا ہے تو اس کے خلاف کیا ایسی طرح کی کاروائی کریں گے کیونکہ اپنے آپ میں اگر بات کی جائے نشیط طور پر اگر غلط کیا ہے کسی بیلڈر نے یہ بھوماتیا نے تو اس کی گلاپ سکت کروائی بیلڈنگ توڑنا تو ٹھیک ہے کیونکہ یہاں بیلڈنگ توڑتی گئی اور ایکوائر بھی کی جاتی ہے کیونکہ یہ راشت کی سمپکتی کی حانی ہے لیکن یہاں پہ نشیط طور پر ادھیکاریوں کو اس بات کا بھے تھا کہ کوبی چھابڑا آپ کو جو بیٹھتی ہے وہ کوڑ جا سکتا ہے اس کی پکڑ کو لے کر یہ لوگ کہیں نہیں اس آل سنکیت تھے اور اس کے چلتے انہوں نے بیلڈنگ کو توڑنا ہی اچھی سمجھا یہاں پہ سوال بکاس پرادی کران کی جو کاروائی ہے تابر توڑ کوڑ کا جیتنے کے بعد تابر توڑ انہوں نے اس کو جنبی دوش کیا اب دیکھنا اس بات کو لے کر ہے کی کیا سریا جی ہوتل جس نے ڈیموں کے جو لیچ کے سرطوں کا اولنگن کیا ہے کئی یہاں پر پریس کمپلیکس میں اس طرح کی بہاون بنے ہوئے ہیں میں آپ کو پھر سے کہوں گا سی ٹو ون مال انہوں نے کا کافی بڑا مال بنا ہوا ہے اور چائے پرکتی بیپاری ایسوسییشن کی ویلڈنگز بنی ہوئی ہیں اور پورا پریس کمپلیکس ایریا اور ایپی روڈ جنہوں نے سرطوں کا اولنگن کیا ہے تو کیا اب ان کے خلاف بھی سرطوں کا کاروائی کرے گا جیدی کاروائی نہیں کرتا تو کم سے کم اس کو ایکوائر کر سرکار کا جو کھجانا ہے کیا اس کو مرے گا اس طرح کی ستیاں ہیں اب میں آپ کو بتانا چاہوں گا یہ دور کا بریلینٹ کنونسن سنٹر جو کافی بڑا سنٹر ہے لفک چار سو پرول کا بنا ہے بلکل یہاں پر ہو رہا ہے اس کو آپ دیکھنا ہوگی آگے کیا کچھ کاروائی یہاں پر ہوگی شکریہ آپ کا سدھیش جی ہمارے ساتھ فلائن پر جڑنے کر تمام جانکار اس آدھا کرنے کے لیے اور فیلال ہمارے خاص پیسکس میں میرے ساتھ صرف اتنا ہی باقی تمام خبروں کے لیے آپ دیکھتے رہیے جنہ تنر ٹی بی نمزکار موسیقی